میرے عزیزو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو اہم خبریں دینے والے ہیں اگر آپ واقعی ایک مسلمان ہو تو آپ ان دونوں خبروں کو سن کے جانا اتنے کام کی ہیں آپ کے نمبر ایک تو یہ کہ مفتی سلمان عزری صاحب نے اصل میں کتہ کس کو کہا تھا ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ایک بیٹی ہے اپنی مسلم بہن ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے ساری حدہ پار کر دی ہیں میں اس کو دکھاؤں ہوں نہیں بلر کر دوں ہوں لیکن اس کی حقیقت اس کی اصلیت بتاؤں ہوں تاکہ میری اور بہنیں عمل کریں اور بہنوں کو سبق حاصل ہو ضرور سن کے جانا دیکھ کے جانا بیچ مزے ویڈیو کو اس کی بالکل مت کرنا آئیے میرے عزیز بات شروع کرتے ہیں نمبر ایک مفتی سلمان عزری صاحب نے کس کو کتہ کہا آج ایک خبیص اٹھا ہے اس نے اٹھنے کے بعد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ہم نے کتنی بار کہا بھائی ہمیں گالی بکلو ہمیں برا بھلا کہلو جو چاہے ہم کو کہلو ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو مسلمان کتہ ہی برداشت نہیں کرے گا بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا تو تب ہی جگہ جگہ پر منحوس کے خلاف ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے ہاں میرے عزیزو اور یار تم اپنے آپ کو ہندو کہتے ہو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا اس پر آپ رام جی کی بات کر لیں یا اور اپنے کسی بھی دیوی دیپتہ کی بات کر لو تو وہ تو امن اور سکون کا پیغام دیتے تھے لیکن آج تم لوگ کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگ کون سا پیغام دے رہے ہو میں اور سب ہندووں کو نہیں کہتا اتنے ہندو لوگ سمجھدار ہیں اتنے زیادہ نفرتی تو کچھ لوگ ہیں سب نہیں ہیں اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ جانتے ہیں اچھائی کیا ہے سچائی کیا ہے برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے سب لوگ جانتے لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے ان کو صرف فیمس ہونا ہے اور مسلمان کا نام لے کر فیمس ہونا ہے اور فیمس کو بھی چھوڑو ان کے اندر ایک خامخہ والی نفرت یہ آگ پنپ رہی ہے اور اس آگ کو کون پنپا رہا ہے جب تم جیسے لوگ اس طریقے سے حرکت کرنے لگیں گے تو عوام جو جنتا ہے اس کے اندر تو خود یہ آگ بڑھکے گی تو کیوں ایسے کام کرتے ہو جگہ جگہ اس آدمی کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے میرے عزیزو اور ہماری بھی یہ مانگ سرکار سے ہر ایک ایف آئی آر پر کارروائی ہونی چاہیے ایک بار پھر کہتا ہوں ہمیں کچھ بھی بھلا برا کہلو لیکن ہمارے نبی کی اس شان میں کبھی گستاخی مت کرنا ابھی آپ جگہ جگہ سے آپ جہاں بھی جس علاقے میں رہتے ہیں اس خبیس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں ایک ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہوں گے پیچھے یہ کچھ بھائی ہیں مہارشتر کے اندر کے جگہ جگہ سے اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں کیونکہ بنا خطہ بنا وجہ یہ مسلمانوں کو جو بھی چھیڑے گا پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں لڑائی لڑنی ہیں میرے عزیزو سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے آپ اس بات کا خیال رکھیں میرے عزیزو ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی مسلم ہے لیکن اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاؤں گا کچھ لوگ سوچ رہوں گے کل کہا تھا کہ عمرے کی ویڈیو آئے گی کل کو ضرور دیکھنی ہے اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کچھ مسئلہ ہو گیا کچھ ابھی تیاری پوری نہیں ہو پائی اس لئے وہ ویڈیو نہیں آ پائی انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ ویڈیو آ جائے گی اور جس دن وہ ویڈیو آ جائے گی اوپر ٹائٹل لکھا ہو گا پھر ہی عمرے کے تعلق سے جو بھی لکھا ہو گا تو عمرے کے تعلق سے جو بھی ٹائٹل ہو اس ویڈیو کو جس دن بھی وہ آ جائے اس کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل آ جائے تو آج اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کچھ مسئلہ ہے کچھ تیاری نہیں ہو پائی بوری مکمل اس لئے نہیں آئی بات کرتے ہیں دوسری اہم بڑی خبر کی جانا مت بالکل بھی یہ مسلم لڑکی کو دیکھی پہلے ایک بار اس کو ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ مسلم ہی ہو سکتی ہے یہ بھی کلیر نہیں ہے لیکن پہلے دیکھ لیجی کس طریقے سے ہی کیا کیا کہہ رہی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیجی اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے رکھیں دیکھیں ذرا کیا نام ہے مسکان پاپا کے کیا نام ہے مسکان مسلم ہو ہاں ہندو سے ساتھی کیسے کر رہے ہو پیار کے لیے کتنا دن سے پیار کرتے ہیں سات سال سات سال سات سال لڑکا کم آ کے کھلائے گا تم کو اور ہاں ہاں تو مسلم سے ہندو بننا پڑے گا ہاں بن جاؤ گے ہاں ہاں تمہارا ممی پاپا ہی سب جا کے تھانا مجیس کرے گا سب جا کرو گے تو میں اپنے پتی کا ساتھ دیکھوں ہو گئی مرتا دیے دیپو دیپو کے ساتھ دوگے ہاں ہاں ممی پاپا کے ساتھ نہیں دوگے نئی ہاں کیوں کیونکہ میں اپنے مرد سے ساتھی کرتے ہوں اور میرے ہم پاپا اس ساتھی کے لئے راسی دیپو اس لئے اس لئے ہاں ساتھی ساتھ دیپو کو دوگے ہاں ہاں سوچ لیا ہاں 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 ہندو میں پریبرتن کرنا پڑے گا ہاں کرو گے ہاں ساتھ دیپو کا دوں گی جو بھی نام اس لڑکے کا ہے اے بے شرم تجھے یہ نہیں دکھا تیرے ماں باپ نے تجھے کس طریقے سے بچپن سے بڑا جوان کر دیا پال پوس کر تجھ کو اور تو کہہ رہی کہ ممی پاپا کا ساتھ نہیں دوں گی لیکن ابھی یہ بات کلیر نہیں ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ یہ لڑکی واقعی مسلمان ہے کہ پھر یہ ہندو ہی ہے یہ ایک پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے لڑکیوں کو مطلب گمراہ کرنے کا میں آپ کو بتا دوں جو سمجھدار ہوگی نا میرے عزیز میری ماں بہنیں ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں دیکھتی ہیں مطلب تو ان تک میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی ایسی دوست یا آپ کی کوئی لڑکی اس طریقے سے اس نظریہ کی ہو تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں پوری پوری سمجھانے کی کوشش کریں اور سب سے مین پوئنٹ ہے آج ہی نیت کر لیں ہم اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو بہترین طریقے سے ان کا خیال بھی رکھنا ان کا دھیان بھی رکھنا میرے عزیزوں ہو سکے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنی لڑکیوں کو خاص کرنا بھیجیں اگر آپ کو تعلیم دینی ہے تو دنیا بھی اور دینی تعلیم بہت ساری جگہ اپنے ایسے ادارے کھل گئے ہیں جہاں پر بچیوں کی الگ بچیوں کے مدرسے اس میں ہندی انگلیش سب پڑھائیاں ہو رہی ہیں آپ ایسی جگہ اپنی بچیوں کا ایڈیویشن کرائیں حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو زیادہ پڑھا لکھا کر بھی اس سے کون سی کھمائی کروائیں گے میرے بھائی اور دیکھئے میں کچھ لوگ غلط سمجھیں گے میری بات کو بھی لیکن کوئی بات نہیں ہے میں اپنی خود کی سوچ سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کو صرف اتنا پڑھا لو خرچ لائک پڑھا لو اس کے بعد بھی اگر پڑھا تو ایسی جگہ پڑھا جہاں صرف بچیوں کا ہی مدرسہ یا بچیوں کا ہی ادارہ ہو بہت بہت شکریہ ہندی انگلیس بھی وہاں پڑھائی چل رہی ہے وہاں دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیمیں ہو رہی ہے ایسی ادارے میں آپ اپنی بچیوں کا ایڈویشن کراؤں تو بہت بہت شکریہ یہاں تک رکے نائنے کے لیے یہ اچھا پیغام تھا اچھا محسس تھا تو اس کو زیادہ سیادہ آگئے شیئر کر دینا کلام ضرور سنگے جانا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا میرے عزیزو اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فیس بک پر دیکھ رہے ہوں تو پیچ کو فولو کر لینا آئیے کلام شروع کرتے ہیں لیکن ہاں کل کا سوال کا جواب تو ہم نے دیا ہی نہیں کلام نے سوال پوچھتا کہ یہ بتائیے وہ کون سا گھر ہے جس گھر کو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پسنددہ گھر کون سا ہے یہ سوال تھا ہمارا کل کا تو وہ گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو جس گھر میں کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہو وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر ہے ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں نے بہنوں نے زیادہ تر یہی جواب دیا کچھ نے غلط جواب بھی دی کوئی بات نہیں ہے اب جو ہے آج کا سوال سن لیجئے آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائے ہاتھ سے کھانے پینے کو کیوں منع فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نہیں ہے اس کا جواب کل صبح 10 بجے ہم آپ کو دے دیں گے تو بتائیے نبی نے کیوں فرمایا کہ بائے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں چاہیے کسی لیے منع کیا انہوں نے آئیے انشاءاللہ کل تک دیکھیں گے کہ اس بھائی نے کس بہن نے کیا کہ جواب دیا ہے اور کل صبح 10 بجے اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ہم دے دیں گے اب کلام سن لیجئے ماں باب کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں اور اپنے اندر آجیزی پیتا کریں اپنا حسن و اخلاق اتنا پیارہ کرلیں کہ سامنے والا کہیں اے ہی یہ ہے مسلمان کی شان کبھی چڑ چڑاپن اپنے اندر سے ختم کر دیں گالی گلوج گصہ بلکل ختم کر دیں پیار محبت سکون اتمنان سا زندگی گزاریں میرے عزیز اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ شاد و عباد رکھیں اللہ آپ کی ہر نیک جائز تمناوں کو پورا کریں اللہ ہر آنے والی پر اشانی صاحب کو محفوظ رکھیں اللہ آپ کی دل کی نیک دلی جائز تمناوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا کر دیں آمین یا رب العالمین آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کے چلمہ دینیں چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کے ہاں چلمہ دینیں چانتے ہیں ہاں چھوڑ فکر دنیا کے چھوڑ فکر دنیا کے چلمہ دینیں چلتے ہیں چلمہ دینہ چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی ہاں ہاں مصطفی غلاموں کی قسماتیں بدلاتیں ہیں مصطفی غلاموں کی ہاں قسماتیں بدلاتیں ہیں چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کے اور رحمتوں کے بدل کے سائے ساتھ چلتے ہیں ہاں سائے ساتھ چلتے ہیں ہاں ہاں مصطفی کے دیوانے ہاں ہاں مصطفی کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفی کے دیوانے ہاں ہاں جگھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہاں ہاں صدقہ پیارے آقا کا ہاں ہاں ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کے آمینہ کے پیارے کا سبز گمبت والے کا آمینہ کے پیارے کا ہاں سبز گمبت والے کا ہاں سبز گمبت والے کا ہاں چشن ہم مناتے ہیں ہاں چشن ہم مناتے ہیں اور چلنے والے چلتے ہیں ہاں ہاں جشن ہم مناتے ہیں ہاں ہاں جلنے والے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور ایک شعر سنیئے کہ صرف ساری دنیا میں وہ تیبہ کی گلیاں ہیں کہیں سبحان اللہ صرف ساری دنیا میں ہاں وہ تیبہ کی گلیاں ہیں ہاں وہ تیبہ کی گلیاں ہیں ہاں جس جگہ پہ ہم جیسے ہاں جس جگہ پہ ہم جیسے خوٹے سکھے چلتے ہیں یہ شعر سمجھنے کے لئے کافی ہے ہم جیسے خوٹے سکھے کہیں نہیں چلتے پوری دنیا میں ہاں وہ تیبہ کی گلیاں ہیں ہاں وہ تیبہ کی گلیاں ہیں ہاں جس جگہ پہ ہم جیسے ہاں جس جگہ پہ ہم جیسے ہاں جس جگہ پہ ہم جیسے خوٹے سکھے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینیں چلتے ہیں ہاں چلدیاں مصطفی غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اب آخری شعر سنیے کیا لکھتے ہیں شاعر مقتے میں کہ سچ ہے غیر کا احسا وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احسا وہ کبھی نہیں لیتے ہاں وہ کبھی نہیں لیتے ہاں اے علم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ہاں اے علم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ہاں چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینیں چلتے ہیں ہاں مصطفی غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں ہاں چھوڑ فکر دنیا کی میرے عزیزوں جیسا بھی کلام لگا ہوں بس دعاوں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے تاکہ زیادہ ساتھ لوگوں کی آنکھیں کھلیں دو اہم خبریں ہم نے اسنا آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے جزاک اللہ